مجھے آنپر آنیدان مدینہ کے تاردار احمد مختار سیدی عبرار و اخیار تائنات کی پہلی فصل بہار شاپر روز شماع نائی بے پروردگار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار مکی سرکار احمدنی کا جدار رکھ رکیانم مور مجسم احمد مشطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا محبا یک آواز میں دروت و سلام کا حدیع مقبت پیش کر احمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ملتانہ محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر محبا رکھے غفور ہوتا ہے اسی پر محبا رکھے غفور ہوتا ہے جس لئے دل میں عشقِ غدور ہوتا ہے اور اے عشقانے شہِ امیان دروت پڑھو اے عشقانے شہِ امیان دروت پڑھو دروت پڑھنے سے چہرے پہ پور ہوتا ہے ایک مرتبہ اور بابا سے بلد پڑھنے اللہ علیہ وسلم سیدنا ملتانہ محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاحات پبرہ تحسیل کا یہ دس روزہ سالہ عظیم شان پرگرام سن جس بھی آج تہلیل کڑی رہے ہیں اور یہ کوئی محرم الارام کی تاریخ بھی ہے اسلامی نیا سال چودہ سو چھہائیس ہجلی ہمارے درمیان ہو چکا ہے اللہ رد و حیث کی بارگاہ پہ یہی دعا ہے کہ پروردگارِ عالم اس سال کو ہمارے لیے برکت والا سال بنائے جو بھی پریشانیاں ہوں یا آنے والی ہوں ماہِ اُنِ حَرَّمُ الْحَرَامُ کے سطحے میں بلوردگار تمام پریشانوں کا خاطمہ فرمائے گا ازراج دس روزہ کو تکو ہوگی اور یہ کے بات دیگرے ہر دن آپ پریشان کے درمیان ایک نائے نام کا آئے گے آپ ان سے کلام کی سنیں گے اس پروگرام کی مکمل سر پرستی آلیمِ بامر مفقیرِ اسلام حضرتِ اعزامہ مولانا حافظ و قاری عبدالجلیل صاحب جبلا پرمائے ہیں جہاں سر پرستی حضرتِ حافظ و قاری عبدالجلیل صاحب کی ہے وڑھی پر اس جلسے کی مکمل صدارہ کا حضرتِ حافظ و قاری عبدالجلیل صاحب جبلا پرمائے ہیں اس جلسے کی نظامہ حضرتِ مولانا حافظ و قاری عبدالجلیل صاحب جبلا پرمائے ہیں ممبر شریف پر مولانا بدردیل صاحب بھی حاضر ہیں ایک طرف دیکھئے تو حضرتِ مولانا شیر علی صاحب بھی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ اس وڑما کے دعاوں کے سہارے ہمیں کچھ مختبو کرنے کی توپی نطاب رہا ہے سنیں گے آپ ایران تیار ہیں کیونکہ بارش اکی ہو گئی ہے کہ تہیر آنکھ پر کھنڈے نہ ہو جاؤ تیار ہیں محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ ماشاء جان ہے آج پہلی مختبو ہوگی اللہ کی عبادت رسول اللہ کی اطاعات محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ اس میں جو کچھ ہے ہمارا حقین ہے ہمارا نمان ہے اور دشمن نمیلے گا نمی شیطان سے بہتر رہبر نمیلے گا نمی قرآن سے بہتر رہبر نمیلے گا نمی قرآن سے بہتر حضرات اللہ تبارک و تعالی چلہ مذہب القریم نے قرآن مقدس کے ارشاد پر آیا یا ایوہن ہانس اے لوگو حضرات ہم مسلمان ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہماری مذہبی کتاب کا نام قرآن ہے اور یہی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے قرآن کتابِ بدلل عالمین ہے اللہ پر قبولیت جتم مصطفیٰ رحمت و رسالت جتم قرآن پر حقانی تو صداقت جتم اب اگر کوئی اللہ کی نبویت کو نہ مانے تو دنیا اسے مشکل جہے گی اگر کوئی مصطفیٰ کی نبویت کو نہ مانے تو وہ مردب کہلائے گا اگر کوئی قرآن کی حقان میں تو صداقت تو نہیں مانے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا قرآن میں کہا کیا جو مانا آلو تو وجہ چاہوں گا مومن ہو مومشد ہو دیندار ہو اپنے ہو پرائے ہو یہاں کے ہو وہاں کے ہو ہندوستان کے ہو پارکستان کے ہو ہران کے ہو ہنہ کے ہو جاؤان کے ہو ج� کے ہو امریکا کے ہو چائنا کے ہو کہیں کے بھی ہو کسی بھی حال میں رہنے والے ہو کسی بھی ستنے میں رہنے والے ہو سارے لوگوں کے لیے قرآن کا یہ اعلان یا ایوہ ناس اے لوگوں اعبدو ربک تم اپنے رب کی عبادت تم اپنے رب کی جس کو عبادت سے محبت ہو وہی بولے تم اپنے رب کی تم اپنے رب کی عبادت کرو یا ایوہ ناس اے لوگوں یہی فرق ہے تمام امیعہ میں اور میرے مصطفیٰ میں آدم سے لے کر پینسہ تک چھتے پیغمبر اس دنیا میں آئے تمام نبیوں نے فقط اگلی کی عوم سے خطاب کیا فقط اگلے کے قلوے اور قبیلے سے خطاب کیا لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے نبی نے یا اہل مونٹرہ نہ ہی کہا میرے نبی نے یا اہلِ احرق نہ ہی کہا میرے نبی نے یا اہلِ حضاز نہیں کہا میرے مصطفیٰ نے یا اہلِ مدینہ نہ ہی کہا میرے نبی نے یا اہلِ قرائش نہیں کہا بلکہ میرے مصطفیٰ نے غقت کیا ہے تو پوری آئیور اے لوگو باتا کیا چلا کہ جس قریبے سے اللہ کی ربودیت سارے عالم کے لئے ہے اسی قریبے سے مسلمہ کی رسالت بھی تمام عالم کے لئے ہے جس قریبے سے میرے ہم کی ربودیت پوری انسانیت کے لئے ہے اسی قریبے سے میرے رسول کی رسالت بھی پوری انسانیت کے لئے ہے اے اللہ رب العالمین ہے مصطفا رب العالمین ہے کہتو جہاں جہاں خدا کی خدای ہے وہاں وہاں مصطفا کی مصطفای ہے اسے کھٹے ہیں یارے تقدر یارے رسالت اے اللہ حضرت علماء ادھال صاحب قبرہ شہید آدم کانفرنج یارے حیدرین یارے رسالت یارے رسالت تم اپنے رمکی تم اپنے رمکی سوال یہ پہتا ہوتا ہے اے میلے پربر نبار ہم کیا کریں کس طریقے سے ہم کریں جو تیری عبادت رہ لائے اے میرے مولا ہم کریں تو کیا کریں کس طریقے سے کریں جو تیری عبادت رہ لائے رات مولما فرماتے ہوئے صلاح صلاح اور کرو یہ عبادت کا لفظ ہے اب اسے اب اسے اور اب کا معنی ہے بندہ اب کا معنی ہے گناہم اب کا معنی ہے موکر کیا مطلب اب اب اسے کہتے ہیں اب اب اسے کہتے ہیں جو اپنے مالی کے مرضی کے بغیر کچھ نہ کریں اب غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے مالی کے مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا مالی کے مرضی کے بغیر ایک نہیں سکتا مانی کے مرضی کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا مانی کے مرضی کے بغیر سو نہ کی سکتا ہم شب اللہ کے قبض ہیں ہم شب اللہ کے بندے ہیں ہم شب اللہ کے نوٹر ہیں ہم شب اللہ کے قناہ ہیں اور آپ کو اسے کہتے ہیں جو مالی کے مرضی کے بلے رکھنا کریں قرآن کہنا یا ایتو حناش احمدو رب پر دم اے لوگو تم سب اپنے رب کے بردے ہو اس لیے ایسا کام کرو جو تیرے مالی کے دنے کرنے میں حبودیا ہے اس لیے سے تیرے مالی کے تنے زندگی گزارنے کا حبودیا ہے اسی طریقہ سے زندگی گزارو اپنے مالی کے اپنے مالی کے بردے ہو اے لوگو اے لوگو امبودو ربکم تم اپنے رب کی عبادت تم اپنے رب کی عبادت علما بیٹے ہیں یہاں پر ایک باری ایک سا نکتہ سہن میں آ رہا عبادت اس آیت میں پروردکار نے کہا رب کیا کہا رب کہا کیا کہا کیا کہا رب اپنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعبداللہ کیوں نہیں کہا اس آیت میں اعبداللہ کیوں نہیں کہا کہے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو کہا امبودو رب پرکم تم اللہ کی عبادت کرو کیا مطلب عورما فرماتے ہیں لفظے عب پر حور کرو آج ہم اور آپ اس دنیا میں آئیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم اور آپ ماں کے بیٹے دنیا میں آنے سے پہلے ہم اور آپ باپ کی پشت کی دنیا میں باپ کی پشت پڑھانے سے پہلے ہم اور آپ شروحوں کے دنیا میں تھے عالمِ ارواہ میں تھے کتابوں میں آتا ہے کہ عالمِ ارواہ میں پرپردگارِ عالم نے ہمیں بولایا آپ کو بولایا اور مولانا حبیب اللہ صاحب کو بولایا حضرتِ مولانا شیرہن صاحب کو بولایا مولانا قدرتین صاحب کو بولایا آپ کی زیادہ احمد حسین صاحب کو بولایا یہاں جتنے بیٹے ہیں سبھوں کو پرپردگارِ عالم نے بولایا حاصل کی اہیر کے لوگوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں جتنے چھلے گئے ہیں جتنے قیامت تکائیں گے پرپردگارِ عالم نے سبھوں کی روحوں کو جماع کیا اور جماع کرنے کے بعد پرور جدار نے تمام روحوں سے سوال کیا تھا اے میرے بندوں ماتاو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پتا نہیں ہوں کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تمام روحوں سے سوال ہو کر دیتا تھا آنو بلا شہیدنا مولا ہمیں قراروں کے دراب کرتے ہیں کہ تُو ہی ہمارا رب ہے تُو ہی ہمارا پروردگار ہے تُو ہی ہمارا رالک ہے تُو ہی ہمارا مالک ہے تُو ہی ہمارا معبود ہے عالمِ عیوہ میں رب کی عبوریت کا وعدہ ہم سبھولے بھی آیا اور کبی شنổ نہیں آپ میں ہوں رب کی عبوریت کے کو خواہ نے کیناں نہیں مازارے بھی سختن میں تو بات کرچندے نہیں چلان کو عربلہ حربا تو اپنا پیپ کخان سے معلومتا مقصداروں نے سوچا اگر میں جو دیکم داری نہیں ڈالوں تا کساموں نے چوچا اگر میں میتئی پاہ کی نہیں ڈالوں تا تو اپنا پیپ کخان سے معلومتا مراضگوں نے سوچا ابانانی بھی کنگ والمugh موسیقی 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 جو کبھی دو نہیں ہو سکتا جس کا ایمان ہے وہی بولے رب دو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لفظ رب جو کبھی دو نہیں ہو سکتا اور ایک ہے لفظ عب جو کبھی دو نہیں ہو سکتا رب سمجھ کریں مگر اب نہیں سمجھیں اور آسانی کر کے سمجھا دوں تو انشاءاللہ اب سمجھ جائیں گے رب کہتے ہیں خدا کو خدا کبھی دو بولو خدا کبھی دو خدا کبھی دو اور اب کہتے ہیں باپ کو باپ بھی کبھی دو بولو بھو سکتا ہے بھو سکتا ہے کبھی شرمات یوں رہے باپ بھی کبھی دو آپ کسی سے پوچھو آپ کے بھائی کتنے ہیں گھنڈا لے کر کے توڑائے گا مسکرہ کر کے کہے گا دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے آپ کسی سے پوچھو آپ کی بہنے گلتی ہیں پوچھو کر کے کہے گا دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے آپ کسی سے پوچھو آپ کے چچھا کے دنے ہیں اگر کسی کے باپ نے تو چیار شادی آتی ہے اگر آپ نے کسی سے پوچھ لیا یہ بتاؤں تمہارے باپ سے دے تو غیرت مند بیٹا پوراں چھوٹا اتار لے گا اب اتار کر کے کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی جو تم پوچھتے ہو تمہارے باپ کتنے ہیں باپ ہمیشہ ایک ہوتا ہے باپ ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور میرے نبی نے بھی فرمائیا یا ایسی ورناز کتنا لبت مواہد فائدنا باپ مواہد اے لوگو توانا رب بھی اے نفیر وانا آپ بھی اے بلے والے بہت ہے بلے والا امگلی کے اشارے سے بولی پالنے والا بلے والا موسیقی موسیقی فقیر بہتے آتا کرنے والا مانتے بہتے دینے والا فانی بہتے بہتے ایک ہے اور کوئی اور نہیں بہتے میرے بردی سامنے قرآن نے کہا یا ایوہ الناس اِنَّا رَبَّكُمْ وَاہِ وَإِنَّا عَبَاءُكُمْ وَاہِ تمہارا رب کی ایک ہے اور تمہارا باب بھی دیں گے یا ایوہ الناس اِبُدُ رَبَّكُمْ ہے لوگوں تم اپنے رب کی تم اپنے رب کی تم اپنے رب کی عبادت کرو رب کی عبادت کرو لیکن آج ہم اپنے رب کی عبادت سے دور اُٹھوئے آج تو حالات یہ ہیں ہر ایک کو فیقہ سے پیٹ کو پالے حرام ہو یا حلال ہو جھوٹ کا ہو یا سچ کا ہو جائز کا ہو یا نچائز کا ہو پریسہ ہو جائے گریسہ ہو پستانہ چاہتی ہے اور یہ قرآن بھرنا جائے آج کیا بھرنا جائے گیر میں مجھے آج پر حرصہ لگیر میں لیکن آپ دو ہوتے ہیں میرا پروڑ پدار رہنا ہمیں پندوں پر کیا پر ملکہ پر یہ سباہ لیا آپ کو ہوپا سے کوئی سباہ لیا آپ کو نہیں پیٹھ پیٹھ کرتے بات سکتے آج تو حاصلہ دھانات میں لوگوں کو کچھ خطکہ دیا جاتا ہے جا سباہ لگا سبحان اللہ کی ایک فضیلت انشاءاللہ دس دن آپ جلسے میں بڑھیں گے پھر آپ کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑھیں گی کیا آپ سبحان اللہ کہیے بلکہ ہر وقت کہتے رہیں گے ہر وقت کہتے رہیں گے بات آئی چلتے چلتے اسی دنیا میں ایک اللہ کے بہت بڑے بڑی گزرے ہیں جن کا نام حضرتی ابراہی بھی نظام بہت بڑے اللہ کے بڑی گزرے ہیں یاد رکیے کا ناہ والے وہ ہوتے ہیں جو اوپر نظر کریں گوہر شیعہ سمجھتے ہیں نیچے نظر کریں گوہر شیعہ سمجھتے ہیں اللہ نے امیم اندیکو بندوں کو وہ طاقت و قاور کو خواستہ اپنا آئی ہے کہتے ہیں کہ ایک حضرت ایبہ ایسی شخص聯گی معلومہ ایک حضرت ایبہ بہت بینا ہوں ایک حضرت ایبی طاقتی نظر پڑ کر کھا اللہ والے تھے صرف قبر کی اونٹی تو نہیں دیکھا برکہ قبر کے اندر لیٹنے والے کو بھی آپ نے دیکھا کیا دیکھنے کے اس قبر کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے جو قبر کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تلابت کر رہا ہے ہم پس بولے ہیں اللہ کیا کہا ہے قرآن کی تلابت کر رہا ہے جیسے یا دردی راجیم دینالون موسیقا کی نیک بندہ قرآن پرتہ بھر دیکھا طلب بھائی مجھل جائے رتن بھارتہ مرتبت یا اندر بھر دیکھا یہ تیرا کتھنے بھر دیکھا ہے جس کو تنجھے مولا 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 تمہیں قبر میں قرآن پرتے کی تو بھی دیکھا ہے یہ تیرا بھر دیکھا پر کیاندر قرآن پر رہا ہے یہ میرے پرپر کی بھارات میں جیرے اس کی بندے سے ملنا چاہتا ہوں میں جیرے اس کی بندے سے ملابات کرنا چاہتا ہوں یہ تتنا نیک بندہ ہے جو جو بھر کے اندر ہے مگر قرآن پر رہا ہے اب بھر کے اندر ہے مگر قرآن پر رہا ہے اور بھر کے اندر ہے اور بھر کے اندر ہے اور بھر کے اندر ہے جیسے ہی دعا وہ بھون ہوئی ہے اب وہ خود شک ہو گیا ہے اور بھر کے اندر ہے جیسے ہی دعا وہ بھر کے اندر ہے اور بھر کے اندر ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے قرآن پر رہا ہے قرآن کی تلابہ کرتا جا رہا ہے اور بھر کے اندر ہے اور بھر کے اندر ہے کہتے ہیں اسلام علیہ 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 علیہؑ جیسے ہی عبرادیم بھی آدم نے سلام کیا ہے اس پر اندر ہے اپنی لگاہ کو لکھایا ہے اور اٹھانے کے بارے مسکرہ کرتے کہا ہے وعلیہ علیہ السلام یا عبرادیم بنا نہ نہ ہو جیسے ہی اس پر ابرادیم بھی آدم کا نام دے گا جواب کیا ہے میں آپ کو جانتا نہیں میں آپ کو پہچانتا نہیں کہ آپ کون ہو آپ کبر کے اندر ہو لیکن آپ کو میرا نام معلوم ہے آپ کو بتا ہے کہ میں ابراہیم بن الہم ہوں آپ کو کیسے بتا کہ میرا نام ابراہیم بن الہم ہے اللہ کے بندے نے بسورہ کر کے کہا آرے ابراہیم بن الہم کیا آپ نے مصطفیٰ جانے رحمت کی وہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہاں کون سی حدیث ہے کہاں ابراہیم بن الہم میرے لبی کی حدیث ہے ادیل مصطفانہ فرمایا ہے کہ جب پنگائیم بن قبر میں ہوا ہے تو اللہ تعالی اس کے دنے گرہ کی طاقت کو بھی بہا دیتا ہے سنے گی طاقت کو بھی بہا دیتا ہے مودن قبر میں اندر ہوتا ہے وہ آنے والے کو دیکھنا بھی ہے اور چاہتا ہے موسیقی 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 مردبہ سبحان اللہ آپ نے کہا ہے وہ مجھے دیکھتے ہیں جو ایک مردبہ سبحان اللہ آپ نے کہا ہے وہ مجھے دیکھو اور ہر اپنے کے انگر جو مائنے سے سب تک آزار مردبہ اور ہر اپنے کے انگر جو مائنے سے سب تک آزار مردبہ قرآن کی تلاوتی ہے وہ آپ لے لو ایک مردبہ سبحان اللہ آپ نے کہا ہے یہ کیسا سبتا ہے میں نے ایک مردبہ سبحان اللہ کہا ہے وہ تو رہنا چاہتا ہے تو نے سبتا ہے قرآن قبر میں رہنا مردبہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے قرآن اے اللہ آپ سے سبحان اللہ کا جلالہ میں کہا ہوگا قرآن میں جگا جگا سبحان اللہ بھی تُو نے پتھا ہوگا میں نے ایک مدرہ سبحان اللہ کہا وہ تُو دینا چاہ رہے ہو قبر میں جو ستر ہزار مدرہ تُو نے قرآن کی تیعا وقتی ہے وہ تو موٹھے دینا چاہ رہے ہو ماملہ کیا ہے کہ آخری ای اللہ کے بندے میں جواب کیا تھا قائبہ ایتی نظامت دنیا نے ایک مدرہ سبحان اللہ کہنے سے جتنی رہا بھولا نظر ہوگا ہے جتنی پر مدرہ ملتی ہے جتنی رہا بھولا نظر ہوتی ہے قبر میں ستر ہزار مدرہ تُو قرآن ستر کرنے پر دینا چاہیے بھولا نظر ہوتی ہے وہ بھولا نظر ہوتی ہے وہ بھولا نظر ہوتی ہے وہ بھولا نظر ہوتی ہے اس لیے محفلوں میں بیٹھو تو تھکا نہ تکے نہ خوئے کچھ نصیبی سمجھو کہ ہم محفلے رسول میں محفلے حسین میں کہتے ہیں جب تک محفلے رہے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں قریشہ نام ای آمان میں نہیں کیا ہوتی ہے قریشہ نام ای آمان میں کیا ہوتی ہے ہمیں اپنے پیگ کو پانے ہیں ہروں سا اپنے رات پر نہیں لیکن میرا پر بردگا رہا ہے بندے بردگا مہربان آپ اور بھوزئے جب بچہ ماں کے پیگ میں ہوتا ہے بچہ ماں کے پیگ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو خوراب کی ضرورت پڑتی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں بھوکا پیادا تو نہیں رہتا ماں کے پیٹ میں مردہ تو نہیں رہتا بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو خوراب کی ضرورت پڑتی ہے تو اس خوراب کا انتظام کیا دنیا والے باہر سے کرتے ہیں بولو کیا باہر سے انتظام کیے جاتا ہے نہیں جب ماں کے پیٹ میں بندے کو قرآن کی ضرورت پڑھی تو میرے رب نے ماں کے پیٹ سے کلیشن جو ایک ناری میرے رب نے لگایا ایک تار میرے رب نے جوڑ دیا اب ماں جو کچھ آ رہی ہے وہی رسا پرچے کی قرآن کی رب ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں بھی نسی کس نے دیا میرے پربر دکھا میرے رب نے دیا نو مہینہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے کھاتا دیتا رہتا ہے زندہ رہتا ہے نو مہینہ کے باہر جب بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا اس دنیا میں آتا ہے تو جائے سے ہی اس دنیا میں آتا ہے دائی فوراً اس ناری کو کٹ دیتی ہے وہ کنیکشن جو خوراک کا کنیکشن ہے وہ فوراً کٹ دیا جاتا ہے اور جائے سے ہی دائی اس ناری کو کٹ دی ہے بچہ روتا ہے چیزتا ہے چلاتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا ہے میرے وزک کا دروازہ بھی یہی تھا میرے کھانے کا دروازہ بھی یہی تھا میرے زیر تو خوراں کی ہی راستے سے آ رہا تھا اب یہ بند ہو گیا ہے اب اس راستے کو گھنپہ دے کر دیا گیا ہے اب میں سمجھتاں کیسے رہوں گا بچہ ہوتا ہے چیزتا ہے کہ میں سمجھتاں کیسے رہوں گا آواز آتی ہے میرے بندے یاد اٹھنا تیرا راسک تیری بہاں کا پیٹ نہیں ہے بلکہ تیرا راسک تیرا پر مردبار ہے اے میرے لندے ابھی تیرے رسک کا یہ دروازہ بند ہوا ہے نا جبرا اب میں تیرے رسک کا دھو دروازہ پر لوں گا اوپ میں میرے ماں کے سینے سے مجھے بارے سینے سے تجھے کرنے تو نکال کر کے دنگا اور مجھے پشیدی دانگر اسے بیٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے بجھے بجھے بارے سینے سے تجھے بیٹھا تو نکال کر کے دنگا آری کے لئے یہ پت بچا دو سال کر ماں کا دودھو بیٹا رہتا ہے بستا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے زندہ رہتا ہے اب ٹھیک دو سال کے بعد ماں بچے کا دودھو تھوڑا دی اور جیسے ہی ماں بچے کا دودھوڑا دی پھر بچہ روتا ہے چھیکتا ہے چلاتا ہے پھر وہ یہی سمجھتا ہے میرے رسل کا دروازہ دیئے ہی اب یہ بند ہو گیا اب میں سننا کیسے رہو جا آواز آتی ہے میرے بندے جب تو ماں کے بیٹے تھا تو تیرے رسل کا یہ دروازہ تھا جب تو اس دنیا میں آیا تو میں نے تیرے رسل کے دو دروازے کھولے آج دب تو دروازے بھی بند ہو گئے ہیں اے میرے پندے کا دمرہ اب میں تیرے رسل کا چار دروازہ کھولوں گا اب میں تجھے زنین سے سبزنیاں ہو گا کر تجھے رسل دوں گا آسمان سے پارشے برسا کر تجھے رسل دوں گا چاہ جو سورج کو تیرے آگے کر تجھے رسل دوں گا نظامِ قائمہ چلا کر تجھے رسل دوں گا میرے پندے میں رسل دوں گا رسل کا انتظام دے گا پرورتگار نے رسل کا انتظام اپنے پندے کے لیے کھولی ہوئے سمیل پر پھیلان جانا ہے اور جب رسل مکمل ہو جاتا ہے تو روح پرواز سر جاتا ہے روح نکل جاتا ہے ہم اوراں کہتے ہیں نا کسی کی جنازے پر کھڑے ہوگا اس کا دنہ اتنا ہی لکھا تھا آج ختم ہو گیا دنیا سے چلا کرتا ہے لیکن پرورتگار نے کہاں میں یہ بندے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تیرے رسل کا ایک دروازہ تھا اور جب تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو میں نے تیرے رسل کے دو دروازے کھولے اور جب وہ دو دروازے بھی بند ہوئے تو ماں کے تیرے رسل کے چار دروازے کھولے میرے پندے آج وہ کے چار دروازے بھی بند ہوگئے ہیں اگر تو نے اپنی زندگی میرے قانون کے مطابق گزاری ہے اگر تو نے اپنی زندگی میرے محبوب کی محبتوں میں گزاری ہے اگر تو نے اپنی زندگی مصطفیٰ قریم کے قریبوں کے مطابق گزاری ہے اگر تو نے اپنی زندگی مصنفہ جانے رحمت یا شریعت جمعہ بھی گزاری ہے تو میرے بندے ابھی میرے کسی کے بیشار درواز دیوروں پورے ہیں اب آپ کو صحیح میں میرے لیے شرک کے آٹھ دروازوں کو کوئی بھولا برورددار نے کہا میرے بندے اپنے رب پر حروسہ کر تیرا رب رحمان ہے تیرا رب رحیم ہے تیرا رب اپنے رب پر حروسہ کر تیرا رب تیرے لیے بھشت کا انتظام کر دے والا ہے جس دن تیو اپنے رب پر حروسہ کر لے گا اس دن تیو اپنے رب پر حروسہ کر لے گا اس دن تیو بھرائیوں سے دور ہو گئے رب کی بارکہ میں اپنے جبیے نیاز کو رکھ لے گا یہی وجہ ہے کہ پرورددار عالم نے میرے مصطفیٰ کو سمیوں نے پھیجا ہے تو قائدان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے انسانوں کو رہاں دیکھانے کے لیے بھیجا ہے میں سہاروں کا سہارہ بنا کر دے جا ہے ورنکاری ہمیں یہی کہتی ہے کہ میرے نبی قیامت سے پہلے ہر طرف سروزہ تنگا پہ ہے میرے نبی قیامت سے پہلے ہر طرف کے حیائیوں کا دور ہو گھا میرے نبی قیامت سے پہلے ہاں اپنے کیتے گو سیتاğı سمین میں کawat دیا کر دیا کر دا میرے نبی کی آمد سے پہلے بھائیت نے کھائی کے لیے شکشیف مغبرہ کرتا تھا نبی کی آمد سے پہلے کوئی کسی کا سہارہ رہی تھا نبی کی آمد سے پہلے کوئی کسی کا پیانو مرکانہ تھا ہر قرم مسلوم آنسو بہا رہے تھے اور ہاں تُفاہ اٹھا کر خالی کے حدیقی کی بارگاہ نے دعا کر رہے تھے مولا کوئی ایسا رحمہ بھیج دے جو ہم کے سہاروں کے لیے سہارہ بڑھ جائے جو ہم کے مردتاروں کے لیے مردتار بن جائے جو یقیبو اور گواہوں کے سر پر شکت کا خواب رکھنے بانا ہو گئے تب دعا اے غلیل میں سبت کی کائنات کے اندر مرد کے لیے ساپس گئے چاپس آجے کر آئے کائنات والوں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نبی اس دنیا میں آ رہا ہے جس کے سنت میں ربنے پوری نائے نام کو پیتا فرمایا ہے ایسا رسول اس دنیا میں آ رہا ہے جس کے سنت میں ربنے سارے جہان کو پیتا فرمایا ہے تارید کہتی ہے جب میرے ندی کی آمد کا پر قریب آیا ہے کائنات کے نظام میں لوگوں کو تک دیری نظر آنے لگی کائنات کے نظام میں لوگوں کو فدراؤں نظر آنے لگا میرے ندی کی آمد سے کچھ کچھ پہلے سے کائنات کے نظام میں لوگوں کو چھتی نظر آنے لگی جیسے ہی لوگوں نے کائنات کے نظام میں فدراؤں کی طاقہ تو ہر طرف سے آواز بلند ہو رہی کیسی جانے والا کون آ رہا ہے جن کی آمد سے مہرابی یقین میں کہتا جاؤں کے چھرموں کو جھوم کرنے بزرا رہے ہیں کیا منی والا کون آ رہا ہے جن کی آمد سے زلطی پی پتائے شادہ افسار تو اور مصنور نمہوں سے ہم کنار ہونے نہیں ہے کیا منی والا کون آ رہا ہے جن کی آمد سے شرق انسانیت کی مٹی کون آ رہا ہے جن کی آمد سے ہر میں ہر کر کر ہر میں ہر پر چل چاروں در پر آنے رہے ہیں کیا منی والا کون آ رہا ہے جن کی آمد سے پاپی کے عوالوں میں لفظہ دانی بھوڑیاں ہیں کیا منی والا کون آ رہا ہے جن کی آمد سے پیسے روکترہ کے محلات کی پوشن آ رہے ہیں ہر طرف سے آواز آ رکھی تھی آنے والا کون آ رہا ہے تک غروف تحجی نے آنے والا کر کے کہا تھا اور مجھ سے پوچھو میں بتاؤں کون آ رہا ہے میں نے کہا ہے غروف تحجی بتاں کون آ رہا ہے غروف تحجی کے آنے پھر مصوران آ کے کہاں سہار kier کے سہار آ رہے ہیں تھا نے کہا سافت آنے کہا کون اکانے دو آلوں میں لفظہ دانے جن کی کون rays آبھی آپ نے کہا نے رہے ہیں جنرینن آمد سے پوشن مدین الظ проход کے پوشن دارج نیویںیے کہا تخربوں اور میں لفظہ دانی ہمن دارش موسیقی 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 عبادت کے ساتھ جس نے نبی کی تاب کی کھنیا میں بھی کانیاں بولیا آخر میں بھی کانیاں نبی کی تاب کیجئے مصطفیٰ کی فرما برداری ورامل کی لیکن آج ہر چیز کا پیغام تو ہم دیتے ہیں زمانے سے مانکہ ایک پیغام جو بہت اہم پیغام ہے اس پر کسی کی توجہ نہیں دیکھتا اس پر کسی کی توجہ نہیں دیکھتا وہ کیا ہے میرے نبی کا آخری پیغام جو کتابوں میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جب اس دارے پانی سے بزاہی بخصت ہونے لگے آخری وقت جب میرے نبی کا قریب آیا بزاہی تو میرے مصطفیٰ بیمار ہو گئے میرے مصطفیٰ بیمار ہو گئے ایک روز میرے نبی نے اپنی طبیعت کے کچھ افاقہ محسوس کیا میرے نبی نے ہجرے عائشہ سے آواز کیا علی شہی شریف میرے نبی نے علی کو آواز کیا مولا علی دوڑتے کیوں کی رہے عائشہ کیا حضرت علی کے پیچھے پیچھے آجان کے افاقہ پی جوڑے میرے مصطفیٰ بیمار ہو گئے میرے نبی نے مصطفیٰ بیمار ہو گئے میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت علی کے قلبے میں رکھا ایک ہاتھ میرے نبی نے حضرت علی کے قلبے میں رکھا اور میرے مصطفیٰ مصطفیٰ بیمار ہو گئے میرے نبی نے کہا اعلان مدینہ میں اعلان کر دیں عاشقہ ہی روز کے بعد مصطفیٰ جانے حیمار مصطفیٰ بیمار ہو گئے اعلان میں پورے مدینے کی قلبوں میں اعلان کر دیں لوگو مصطفیٰ بیمار ہو گئے موسیقی 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 بھی کسی کو تقلی کوئی ہو اور سفرہ یا میرے وجود سے بھی کسی کو کسی کو کوئی بریشانی ہوئی ہو ہے میرے صحابہ میں آخری وقت میں تریلے تو نصیبت کر کے نہ رہا ہوں کسے ہمیشہ یاد رڑنا میرے لگی نے آخری وقت میں کہا تھا میرے صحابہ اگر کامیابی جا کے ہو تو دو چیزوں کو مضبوطی سے کامیابی رڑنا دو چیزوں پر مضبوطی سے عمر کر کے رڑنا دو چیزوں کا کامل کبھی نہ چھوڑنا میرے لگی نے کہا تھا میرے صحابہ وہ دو چیزیں یہ ہیں نماز کا احتمام کرنا اور ہو تو قلعباد کا خیال کرنا نماز کا احتمام کرنا جام اپلاو بانش ہو مگر نماز نہ چھوڑنا توان آئے مگر نماز نہ چھوڑنا لاکھ مسیبت و پریشانی کی ہے تیرے ہوئے ہو مگر نماز کو قضا نہ کرنا نماز نہ چھوڑنا وقت پر نماز نہ کر کرنا وہ پر نماز کرتے رہنا آن مرے لگی نے کہا وہ قلعباد کا خیال کرنا کیا مطلب اپنے ساتھ سے کسی مومین کو تقلید نہ دینا اپنی ساتھ سے کسی مومین کو اپنا پڑا نہ کرنا اپنی ساتھ سے کسی مومین کی تشکلی نہ کرنا اپنی ساتھ سے کسی مومین کے مال کو نہ حلپنا کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا کسی کوئی اگر تمہیں امانت دے تو سمانتی حفاظت کرتے رہنا یاد رکھنا کر کوئی کوئی انسان ایک انسان کی اگر ایک پانش کی زمین بھی اگر لے لیتا ہے تب پربندگارہ آنکن قیامت جو اسے ساتھ سمینوں کے اندر پھزا دے گا اور اس کے اوپر ایک ساتھ جو سرکت فرما دے گا جو قیامت تک اسی وہ ساتھ اسے خیشتہ رکھے گا اس لیے بیرے نبی نے کہا کوئی کن کے بعد کیا خیان کرنا اور یہی تک نہیں صرف کہا نہیں کرتے بیرے نبی نے کہا سارا بات میں نے بہت رنگی زندگی تمہارے درمیان مزانی ہے ہو سکتا ہے میرے وجود سے بھی کسی کو کوئی تک نہیں پوچی ہو ہو سکتا ہے کسی کی کوئی امانت میرے پاس ہو اور میں اسے دینا پھول گیا ہو یا ہو سکتا ہے میرے وجود سے کسی کو کوئی بھی شکی ہوئی ہو اے میرے صاحبوں میں محمدِ عربی آجے رام کا رہا ہوں اگر کسی کو کوئی تک نہیں ہو اگر میں نے کسی کے اوپر کوئی فلم کیا ہو تو وہاں جائے اور آخر کے مجھ سے اپنا خجرہ لے لے آخر والمجھ سے اپنا خجرہ چکا لے جیسے ہی میرے نبی نے پھجڑے کی بات کی جی صحابہ کے آنکھوں کیاں شوا گئے صحابہ تھاڑا نخر بارا روکے رہے مصطفیٰ جانے رحمت نے تو ہمیں اندھیرے سے روشنی رکھایا ہے نبی نے ہمیں چیزیں بہتری تو بتایا ہے مصطفیٰ کسی آرم کرنے تھے تو ہمیں سکون کو چینل کا تھا اور وہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اگر مصطفیٰ کوئی ہے مصطفیٰ اگر کوئی بھی کسی کو تکلیف ہو تو وہ اپنا بدنا لے لے صحابہ تھاڑے مار تھاڑا رو رہے تھے لیکن پیارکاری کہتی ہے یونی صحابہ میں سے ایک صحابی بہتی ہے اور ٹھکر لینے مارکہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدنا لینا ہے مجھے آپ سے بدنا لینا ہے میرے نبی نے کہا میں صحابہ اس کیس کا بدنا لینا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ چلتے جا رہے تھے اور آپ میری پوچھ پر سوار ہو کر میں آپ کو دوچی سواری کرنے کے لیے اٹھے تھے آپ کے ہاتھ میں پھڑی تھی اچھاں کو چھڑی تھی کیوٹی پر آگر کے لگے تھی بہت تردوہ پہلہ رسول اللہ اسی چیز کا بدنا آج میں آپ سے دینا جاتا ہو جیسے کی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے بدنا لینا جاتا ہو اب رب عبو بکر صدیب نے اس صحابی کے بنا تو پڑا تھا اب اپنا کرنے کے بعد کھاں کہے ہو اب آپی سے بدنا لوگے مہمانے آربی سے بدنا لوگے جو کائنات کی جان ہے جو کائنات کی جان ہے نبی کو صدرہ بڑیا پا کہک پلیم نہ کر دیاء ہو جائے ہو ابف passed ہی دن سکتا ہے اب توم نبی سے بدنا لوگے eg وضار جیناہیں تو ابو بکر سے بدنا لے لو جیتنی تنوارے برسانی برسانی اور ابو بکر کے جیسی تنوار برسان سے دو جتنا بیورا مار 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 ہو ابو بکر تکیر فرمار ہو اگر میرے لبیت آمینہ بڑھنا عمر نے کہا خبرتار جائے کہ دنگی آکے بڑھے تو عمر برداس نہیں جب آئے راگر فدرہ چاہتے ہو تو عمر سے فدرہ لے لو عمر کا دورہ میرے پاک مجھے آگو عمر کی پوش مرچنی کی تورے برزانی عمر صادو عثمانی قلیہ کہہ رہے ہیں فدرہ چاہیے تو مجھ سے لے لو علی کہہ رہے ہیں مجھ سے لے لو لیکن میرے نبی نے کہا صاحبو ہٹ جاؤ یہ ہمارا اور اوقاسہ کا معاملہ ہے فدرہ مجھے دینا ہے اور اوقاسہ کو مجھ سے بدلا لینا ہے ہٹ جاؤ حضرت اوقاسہ آجو پر میرے مصطفیٰ ممبر پر ہیں صحابہ اکرام کے آنکھوں میں آنسو ہے وہ کامسہ قریب کہے کہتا ہے یا رسول اللہ ایسے بدلا نہیں لوں گا جس وقت آپ کی لاکھی آپ کی چھڑی میری پشت پر لگی تھی اس وقت میرے جس پر کپڑا نا جائے یا رسول اللہ اس وقت آپ کے جس پر کپڑے ہیں میں بدلا ایسے کے ایسے لوں گا آپ کو کپڑا اٹھانا ہوں میرے نبی نے کہا پھر کپڑا نا جاتا ہوں موضوع ایسے بدلا دلو میں اپنا پھر کڑا دلیا میں دیکھ جانا چاہتا ہوں کہ کل تیامت کے دل کوئی خودت ہے بارکہ میں نہ جائے کیا کہ محمد ای عرقی سے اس کیس کا پھر کڑا لینا ہے اس لیے میں اپنا پھر کڑا دلیا میں نے دیکھ جانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ موسیقی 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 موسیقی